ناظرین آدھا گواہ نیوز کے خوصوصی بلٹن میں آپ کا خیر مقتب ہے آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصے سے کروا رہے ہیں جو کسی تعریف یا تعریف کے محتاج نہیں صحافت ہوئے سیاست یا پھر انسانیت کی خدمت ان کی ایک منفرد پہچانے یہ ہندوستان کے پہلے صحافی ہیں جنہیں ٹاڑا کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اردو کے پہلے صحافی ہیں جنہوں نے وزیراعظم لیندر موزی سے انٹرویو لیا جی ہاں ہم آج انٹرویو لے رہے ہیں جناب شاہد صدیخی صاحب نئی دنیا کی ایڈیٹر سابق رکھنے پارلیمنٹ اردو انگریزی اور ہندی کے صحافی اور عدیب جن کا شمار ہندوستان کے صفحہول کے مسلم دانشوروں میں ہوتا ہے جناب شاہد صدیخی صاحب گواہ کے ناظرین کی جانب صاحب کا خیر مقدم ہے سات سال کے طویل عرصے بعد آر ایڈی میں شمالیت کے ساتھ آپ نے عملی سیاست میں واپسے کیے اور وہ بھی شریع عجید سنگھ کے اندخال کے بعد کیا وجہ ہے دیکھیں عجید سنگھی میرے بہت عزیز دوست تھے ان کے والد مرہوم چودری چرن سنگھی جو ہندوستان کے وزیراعظم بھی رہے ان سے میرا بڑا قریبی تعلق تھا ان کے میں نے کئی انٹرویو کیے اور ان کی خاندان سے میرا ذاتی تعلق ہے فیملی ریلیشن ہے اور میں کسی بھی پارٹی میں کہیں رہا میرے تعلقات میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا کوئی کمی نہیں آئی اور میں جانتا ہوں کہ نہایتی سیکلر خاندان ہے اور خاص طور پر مغربی یوپی جہاں بہت بڑی آبادی ہے اور جہاں مسلمانوں کی آبادی پینتیس سے پینتالیس یا کئی جگہ پر پچاس فیصد تک ہے تو یوپی میں سب سے زیادہ مسلمان جو ہے مغربی یوپی میں ہیں اور یہاں پر کافی عرصے سے جہن چودری اور میں مل کر ایک راشتیہ ایکتہ منچ ہم نے بنایا تھا اس کے صحت ہندو مسلم دوستی کے لیے کام کر رہے تھے کیونکہ یہیں پہ مظفر نگر کے فساد ہوئے تھے اور فرق پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے بی جی پی کو کامیابی ملی تھی تو اس لیے ہم نے یہاں پر تمام فرقوں کو قریب لانے کے لیے کام کیا اور جب عجیز سنگھ جی کے انتقال سے تقریباً ایک ماہ پہلے رمضان کا وقت مہینہ تھا میں ان سے ملا تھا یعنی میں آخری آدمی تھا جس سے وہ ملے ہیں بیمار ہونے سے پہلے اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے جائنس کے ساتھ آئیے اور پارٹی جوائن کر لیجئے اور مجھے ان کے ساتھ ہی جوائن کرنا تھا ان کے ہاتھوں میں ہی جوائن کرنا تھا پریس کانفیس کر کے لیکن ان کا انتقال ہو گیا کووٹ کی زبردست لہر آگئی اور جب میں گیا جیند چودری جو ان کے سابزادی ہیں جو راکٹیہ لوگگل کے صدر ہیں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی چودری صاحب کی خواہش تھی اب آپ کیا کریں گے میں ان کا ملکل جوائن کروں گا تو اس خیال سے کہ سیکلر طاقتوں کا مضبوط کر پائیں گے میں لوگگل کے ساتھ آیا اور اس لیے بھی آیا راکٹیہ لوگگل اور سماجبالی پارٹی کے درمیان اتحاد ہو گیا ہے اور تاکہ ہم فرقہ پرست طاقتوں کو شکل دے سکیں اور تمام فرقوں کو قریب لاسکیں لوگگل کے ذریعے ہم یہ کام کر سکیں گے اور خاص طور پر اس لیے بھی میں جڑا کہ کسانوں کی تحریک آج بہت تیز ہے اور کسانوں کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے کم از کم شمالی ہندوستان میں وہ راکٹیہ لوگگل ہے چودری چرن سنگھ ہمیشہ کسانوں کے مسیحہ رہے ہیں رلڈی کا پارلیمنٹ یا یو پی اسمیلے میں کوئی وجود نہیں ہے البتہ راجستان میں ایک ایمیلے ضرور ہے کیا یہ پارٹی اتھر پردیش جیسی بڑی ریاست میں اس پارٹی کو لے کر کیا آپ اتھر پردیش جیسی بڑی ریاست میں سیاست میں کوئی بدلہ ہولا سکتے ہیں دیکھئے موجود تو مٹتے بھی رہتے ہیں بنتے بھی رہتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ تو ابھی کم عمر ہیں ہم نے بہت مٹنے والوں کو ریت میں سے اور خاک میں سے اٹھ کے کلے تعمیر کرتے دیکھا ہے یہی بی جے پی ہے جو آج سب سے بڑی پارٹی ہے یہ دو ایم پی رہ گئے تھے اس کے وہ بھی تفاق سے آگئے تھے جو یو پی کے اندر انیس سو اسی میں اندرہ گانڈی کے ہاتھ و شکست تھا کے صفایہ ہو گیا تھا اپوزیشن کا اور وہی اپوزیشن جو ہے وہ بعد میں بہت بڑی طاقت بن کے آئی ستتر میں جب راجیب گانڈی معاف کیجے چوراسی میں جب راجیب گانڈی جینا ہے تو چار سو سے زیادہ سیٹے تھی ان کی اور وہی راجیب گانڈی وہ شکل سوئی بی پی سنگھ کے ہاتھوں پانچ برس کے بعد تو یہ سیاست میں چلتا رہتا ہے ہم تو زمینی سچائی کو جانتے ہیں زمین پر دیکھتے ہیں اور زمین پر لوگ دل کی طاقت ہے جو چلے گئے تھے لوگ جو کسان تپتا جو چلا گیا تھا بی جے پی کے اور مسلم ووٹ بڑھ گیا تھا اس کے نتیجے میں بی جے پی کو یہاں کامیابی ملی تھی ورنہ مغربی یو پی میں بی جے پی حدیث کامیاب نہیں ہو سکتی آج یہ ہے کہ کسانوں کی جو تحریک ہے اور کسانوں کا جو اندولن ہے کالیق قانونوں کے خلاف اس کے نتیجے میں کسان آج یہ انتازہ کر رہا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلط تھی کہ لوگ دل کو چھوڑ کے تو واپس لوگ دل کے ساتھ آگئے ہیں اور مسلمان بھی یہ محسوس کر رہا ہے کہ بغیر لوگ دل کے ساتھ ملے ہوئے ہم خالی اپنی بندر خالی سماجدواری پارٹی کو گوٹ دے کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہمیں دوسروں کا ساتھ لینا پڑے گا تب ہی ہم سیکولر تاستوں کو مضبوط کر پائیں گے اور اسی بہت سوچ سمجھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دل اور سماجدواری پارٹی کا اتحاد ہی اصل مخالف ہوگا اصل چیلنجر ہوگا بی جے پی کو اتر پردیش میں اور انشاءاللہ دو ہزار بائیس قناعوں میں ہم اسے شکل استفاج دیں گے اور یوگی کو اختدار سے ہٹائیں گے آپ نے کانگریس سماجدواری پارٹی کا ذکر کیا آپ کانگریس سماجدواری پارٹی اور بیس پی تینوں سے وابستہ ہیں اور تینوں سے آپ کو تلف تجربے میں آر ایڈ لی نے سماجدواری پارٹی سے کیا سابقہ تجربات کی روشنی میں ایس پی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے بس پر روشنی ڈالیں دیکھیں نہیں بھروسہ اور غیر بھروسے کا سوال نہیں ہوتا سیاست میں اتار چڑھاؤ چلتے ہیں سیاست میں بدل دیر رہتی ہے میں نے تو ہمیشہ سیکٹورزم کی سیاست کی ہے اور ملک کے اختلیتوں کی سیاست کی ہے اور میں اگر کسی پارٹی میں گیا تو یہ سمجھ کے گیا کہ وہاں پہ کیسے اختلیتوں کے مفاد کو میں محفوظ بنا ہوں کانگریس کا میں اختلیتی سیل کا میں چیئرمن تھا اور میں نے وہاں پہ جو انیس سو ایک کیانوی اگر جو مینیفیسٹو تھا راجیب گانی کی ساتھ مل کے اس میں تمام چیزیں رکھی تھی جو مائنورٹی افیاد منسٹری ہے وہ میری میرا آئیڈیا تھا میری دین تھی مائنورٹی فائننس دیولپمنٹ کارپریشن مولانا آزاد ایڈیوکیشن فارمولیشن یہ تمام چیزیں ریپیڈ ایکشن پولیس فورس یہ سب میں نے اس وقت مینیفیسٹو میں انیس سو ایک کیانوی میں رکھی تھی راجیب گانی جی کے کہنے سے ان کی ہمایت سے اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی تبدیلی آئی کی اخلیتوں کے مفاد میں اس کے بعد اخلیتوں کو تحفظ ملا تھا ہندوستان کے اندر لیکن بعد میں مجھے لگا کہ اتر پردیش میں کانگریس پارٹی مقابلہ نہیں کر سکتی بی جے پی کا بابی مسجد کی شہادت کے بعد اس لیے میں نے سماج والی پارٹی میں شمولیت اختیار کی کیونکہ میرا مقصد صرف کانگریس کو جیتنا یہ خود لیڈر بننا نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے سرقہ پرست طاقتوں کو آپ شکل دیں تو سماج والی پارٹی جب بڑی طاقت بن گئے سرقہ پرست کی اخلاف تو میں وہاں شامل ہوا اور جب مجھے لگا کہ سماج والی پارٹی کمزور ہو گئی ہے عمر سنگری کے آنے کے بعد اور اس نے اپنا جو بریادی راستہ ہے اس کو تھوڑا اس پر سے ہٹنے لگی ہے تو میں نے پھر دیکھا کہ دلیت اور مسلم میں تحاد بہت ضروری ہے اس کے تحت میں بی ایس پی میں گیا نہ بی ایس پی میں میں اس لیے گیا کہ مجھے کچھ چاہیے نہ میں لوگ دل میں گیا اور یہاں لوگ دل میں میں آیا ہوں تو میں کچھ پانے نہیں آیا ہوں میں اس لیے آیا ہوں کہ سیکلور طاقتوں کو مضبوط کیا جائے تو میرا ماننا ہے کہ سماج والی پارٹی کو بھی اندازہ ہے ہم کو بھی اندازہ ہے اور آج ہمارے سامنے بڑا جو ہمارا مخالیف ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے جب بڑے دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو آپ اس کے چھوٹے موٹے اختلافات ستم کر دیاتے ہیں یہ اختلافات یہ جن پارٹیوں کے آپ نے نام لیا جن میں یہ سب سیکلور پارٹی ہیں میں کبھی میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ جب لوگ سیکلور پارٹی کو چھوڑ کے بی جے پی میں جاتے ہیں تو وہ ناقابل برداشت ہے وہ ناقابل یقین ہے لیکن ان تینوں پارٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے لیڈر ان کے آئیڈیولوجی ایک ہے تو آئیڈیولوجی کے حساب سے میں نے کبھی چینج نہیں کی اور نہیں سماج باری پارٹی اور لوگ دل کے آئیڈیولوجی میں کچھ ٹک صرف اتنا سب فرق ہے کہ ہمارا ایم سیسز کسان پہ زیادہ ہے سماج باری پارٹی کا کسان کے ساتھ مزدور اور شہروں کے اوپر بھی ہے بی جے بی کے آپ نے چکر گیا یو پی میں بی پی حکومت ہے اس کی شدت پسندی ایک تاریخ سے انتہا پر ہے اسے نمٹنے کے لیے کیا آئیڈیولوجی کے پاس مین پاور اور منی پاور ہے جس پر آپ روشنی ڈالیں دیکھئے من پاور اور منی پاور سے چناؤ نہیں جیتے جاتے اگر چناؤ جیتے جاتے تو کبھی بھی مرار جی بھائی نے جیتے اندرہ گانڈی کو حراباتے ویپی سنگھ نہ جیتے اور چناؤ جو ہے وہ لوگوں کے سینٹیمنٹ پہ جذبات پہ جیتے جاتے ہیں اور لوگ ہندوستان کا جو ووٹر ہے وہ سمجھدار ہے وہ پیسے نہیں ڈالتا جو لوگ میں نے کتنا دیکھا ہے کہ مقابلے پہ کوئی کھڑا ہے پچاس پچاس کروڑ اوپے خرچ کر رہا ہے اور اس کے سامنے جو کھڑا ہے پچاس لاکھ بھی نہیں خرچ کر رہا اور وہ جیت جاتا ہے پچاس کروڑ والا جو ہے وہ پچاس ہزار ووٹ نہیں حاصل کر پاتا تو پیسے باٹ کر ووٹ نہیں جیس سکتے آپ آج لوگ سرپردیش میں سخت ناراض ہیں جو کووٹ کی دوسری لہر آئی ہے جنگا میں جو لاشے بھائی ہیں جو مہنگائی ہوئی ہے جو پیٹرول کے دام پڑے ہیں جو بیروزگاری بڑی ہے جو لوگ سک رہے ہیں سرکوں کے اوپر اپنی بیماری کے لیے اپنی لاشوں کو لے کر سرکوں پر دور لائیں اپنے بچوں کی اپنی ماں کی بہنوں کی اپنے باپ کی اس کے نتیجے میں سخت ناراضگی ہے سخت غصہ ہے اس ناراضگی اور غصے کے تحت نہ پیسہ کام آئے گا نہ طاقت کام آئے گی نہ پاور کام آئے گی ہاں ان کے پاس ایک سب سے بڑا ہتیار ہے کہ وہ ہندو مسلمان کو لڑانے کوشش کریں گے اس کو ہمیں کام ناکام بنانے کے لیے ہم نے جو حکمت عملی اپنانی ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس اتحاد کو ٹوٹنے نہ دیں نہ مسلمان جذبات سے کام لیں نہ ہندو جذبات سے کام لیں ہم لوگ عقل سے کام لیں شعور سے کام لیں سمجھ سے کام لیں یوپی کے حالی ہے پنچائت الیکشن میں بی جے پی کو شکست بھی کیا دوہزار باویس اسیمیلی الیکشن میں تاریخ دورہ جا سکتی ہے یہ چناؤں الگ الگ ہوتے ہیں اسیمیلی کے چناؤں اور پنچائت کے چناؤں تو پنچائت میں ان کو شکست کی وجہ یہ ہے اور پنچائت عام طور پر کون جیتا ہے جو اختدار میں ہوتا ہے اپوزیشن کتنی مضبوط ہو پنچائت کے چناؤں نہیں جیت پاتی ہے وہاں پہ ایڈمیسٹریشن اور پولیس ملکے بہت کچھ گھپلا کر دیتی ہے لیکن پنچائت میں بھی بی جے پی کا ہار نہ ہو اس کے باوجود کہ یوگی نے یلی چوٹی کا ذور لگایا تھا اور کوویٹ کے درمیان انہوں نے جو الیکشن کرایا اس میں ایک ہزار سے زیادہ ٹیچر مارے گئے جو اس ڈیوٹی بر تھے تو اس شرمناک حالات میں وہ الیکشن کرایا انہوں نے یہ سوچ کے کہ وہ تو جیتیں گے جیتیں گے لیکن اس میں بھی انہیں ہار ہوئی اور میں آج ہی بتا دوں کہ اب زلا پنچائت کے جو چناہ ہو رہے ہیں اس کے جو میمبر الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو کٹنیپ کیا جا رہا ہے پولیس کا استعمال ہو رہا ہے ان کے خلاف جالی کیسز بنایا جا رہے ہیں لیکن جتنا پولیس کا استعمال ہو رہا ہے اور جتنے جالی کیسز بنایا جا رہے ہیں اتنی عوام کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے غصہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ غصہ آ کے دو ہزار بائیس میں بھی نکلے گا یہ غصہ دو ہزار چوبیس میں بھی نکلے گا سیکلیو وڈوم کی تقسیم کو روکنے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی سٹرٹیجی ہے نہیں کوئی سٹرٹیجی کی ضرورت نہیں ہے لوگ بہت سمجھدار ہیں آپ نے بنگال میں بھی دیکھا آپ نے بیہار میں بھی دیکھا کہ جب وہ سیکٹلر ووٹ اگر ہوتا ہے تو وہ اکھٹا ہو جاتا ہے بنگال میں بہت سی پارٹیاں گئی تھی آپ کے یہاں سے بھی ایک پارٹی آئی تھی جس نے بہت زور لگایا تھا وہاں پہ اور سیکلیو ووٹ کو باٹنے کوشش کی تھی لیکن لوگ سمجھدار ہیں وہ جانتے ہیں جلسے میں بھی آ جاتے ہیں تعلیب بجا دیتے ہیں نعرہ بھی لگا دیتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دیتے ہیں تو خاص طور پر اتر پردیش کے عوام نے اب سمجھ لیا نئے حالات کی روشنی میں تو ہماری سٹرٹیجی تو یہی ہے کہ ہم نے سماجبادی پارٹی کو ان کو ساتھ لیا اور اگر کوئی اور چھوٹی پارٹیاں آنا چاہیں گی تو ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں جو سیکلر پارٹیاں ہیں بی جے بی کو چھوڑ کے جو سیکلر پارٹیاں ہیں وہ اگر ہمارے سے آتھ ملانا چاہیں گی ہماری بنیادوں پر شرطوں پر ہم تیار ہیں ہم بلا وجہ سیٹے ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہر پارٹی جو ہے اس کی عوقات پانچ سیٹ کے ناؤں مانگیں پچاس سیٹ اور ہم اس کو دیرین سلسلے لیا کہ سیکلر پارٹ نہ بٹے تو اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے فائدہ ہی کم ہوتا ہے اسے سلسلے میں پانچ ریاستوں میں اب انتخابات ہو رہے ہیں تو ان میں سے آپ کو کس کس میں تبدیل آنے کی امیدی دیکھیں پانچ میں سے مجھے لگتا ہے کہ بنیادی طور پر تو اتر پردیش میں تبدیلی یقیناً آئے گی پنجاب میں دوبارہ اب تو وہاں پر نام لینے والا بی جے پی کا بڑا مشکل ہو گیا ہے جو بھی مقابلہ ہے کالی دل اور کانگریس کے درمیان ہے تو وہاں پر انہیں کامیابی ملے گی اور اپنا اترہ کھنڈ میں میں کہنی سکتا کہ کون کامیاب ہوگا بی جے پی دوبارہ آئے گی حالانکہ وہاں پر بھی بہت زیادہ کوویٹ پھیلا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جو وہاں کم کی اجازت بھی ہے اور کم کے نتیجے میں آپ سے بڑا خرار ہے بی جے پی کے اندر بی جے پی کے پچھلے چیف منسٹر جن کو کم کے وقت تھڑا ہے چیف منسٹر بنائے گئے رات و رات ان دونوں کے درمیان ٹکرا ہو ہے بابا رام دیو کی وہاں راج نیتی چل لائی ہے اس کو لے کر بھی کافی ناراضگی اور ٹکرا ہو ہے تو وہاں پر بھی ان کو نقصان ہو سکتا ہے تو یہ تین صوبے تو یہ ہو گیا اور دوسرے کون سے ہیں پانچ میں سے میں ذہن میں آنے گا بتائیے مجھے اتراکن اتراکن تو میں نے کہا دیا کہ اتراکن اجرات میں دیکھنا پڑے گا کیونکہ گزرات میں پچھلی بار تو کانگریس نے بہت ٹکر دی تھی لیکن اس بار دیکھنا ہے کہ کانگریس میں اندرونی خلفشار بھی کافی ہے اور احمد بھائی پٹیل کے جانے کے بعد سے وہاں پر کوئی لیڈر نہیں ایمیٹس کر پایا ہے گزرات میں تو گزرات میں بی جے پی پورا زور بھی لگاتے ہیں گزرات میں تو گزرات یہاں لیکن ہو سکتا ہے کہ اتنے دن پرکھنے کے بعد وہاں کے لوگ بھی اب تبدیلی کے لیے تیار ہو جائیں حالی عرصے کے دوران ہم نے دیکھا کہ محمدہ بنر جی کو ایک طاقتور خام خائد کے طور پر بھار رہا ہے اور شرط پوار انہیں موڈی کے خلاف وزیراعظم کا امیدوار بنانے کے حق میں ہیں کیا آرلڈی اتحاد ممکن ہے میں نے میری میرے علم میں تو ایسا نہیں ہے کہ شرط پوار اس کے حق میں ہیں نام تو سب کا چلا ہے اور ابھی جس کو کہتے ہیں کہ گاڑی گھوڑے کے آگے گاڑی ہندوستان دنیا کی سیاست میں کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ بہت لمبا وقت ہوتا ہے اور یہاں تو ابھی کئی سال پڑے ہیں ابھی سے اس کی بات کرنا حماسط ہے میں کروں یا کوئی اور کرے ممتہ بنر جی بہت پندر ہیں بہت زوردار لیڈر ہیں بہت زوردار لیڈر ہیں میں ان کا بہت بڑا سمرتک ہوں اور بہت بڑا ہمائیٹی ہوں میں ان کا ان کو بہت پسند کرتا ہوں وہ بھی مجھے بہت پسند کرتی ہیں بہت سیکولر ہیں دل سے سیکولر ہیں لیکن کیا وہ وزیراعظم کے لیے تیار ہوں گی کیا حالات ہوں گے اس وقت اس پر دیکھنا پڑے گا اس لیے ابھی اس کے بارے میں کچھ بات کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں نقصان لے ہے فائدہ من نہیں ہے سیکولر طاقتوں کو نقصان پہنچے گا اگر ہم ابھی سے اس قسم کی باتیں کریں آخری سوال مودی اور یوگی کے درمیان اختلافات کی خبریں گرم ہیں آپ کی نظر میں اس میں کچھ سچائی بھی ہے یا عوام کی توجہ مسائل سے ہٹانے کے لیے ایک ڈرامہ ہے دیکھئے ان کے درمیان اختلافات ہیں لیکن رسس کی خوبی یہ ہے کہ تمام اختلافات کے باوجود رسس کے کہنے پر یہ لوگ اپنے اختلافات بھلا رہے تھے یہ ایک طاقت ہے بی جے پی کی آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ اڈوانی جی کتنے پریشان تھے کتنے ناراض تھے جوشی ملی منہور جوشی اڈوانی یہ تمام سینئر لیڈر جو ہے سخت مودی جی سے ناراض تھے لیکن باوجود اس کے کہ بار بار وہ ذلیل ہوئے انہوں نے چوں نہیں کی پبلک میں آکے کوئی بات نہیں گئی تو یوگی کے درمیان اور مودی جی کے درمیان کافی ٹکراؤ ہے اور ایک گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ اگلا پردھان منتری یوگی بنیں گے اور یوگی پہلے بی جے پی میں تھے بھی نہیں انہوں نے اپنے ہندو واہی نہیں بنا رکھتی ہے کافی بعد میں بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں اور ابھی بھی الگ اپنے ہندو واہی بنا کے چلتے ہیں وہ ٹکر لیتے ہیں رسس سے اور بی جے پی سے بھی اس سے زیادہ کٹر مزاج کے ہیں لیکن یہ کہ وہ کھل کے لڑائی نہیں ہوگی اور ابھی تو لگتا ہے کہ مودی جی نے یوگی کے سامنے فیلحال سرنڈر کر دیا ہے کیونکہ جو ان کے جو سیکرنٹری بھیجے تھے وہاں پر پولٹیکس میں شرما جی ان کو ڈپٹی چیم مینسٹر بنانے کی بات تھی لیکن یوگی نے انکار کر دیا اور اب ان کو پارٹی کا وائس پریسیڈٹ بنا دیا گیا ہے جس کی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کوئی اہمیت ہے نہیں تو اس طرح سے مودی جی کو اور امیر شاہ کو یہ اندازہ ہے کہ یوگی بہت زیادہ غیر مقبول ہو گئے ہیں لیکن اب وہ ان کے گلے کی فانس بن گئے نہ نگلے بنے نہ اگلے بنے اگر اسے ہٹاتے ہیں تو نقصان ہیں اور نہیں ہٹاتے ہیں تو نقصان ہیں تو یوگی رہیں ہمیں تو فائدہ ہم چاہتے ہیں یوگی رہے تاکہ دیکھ سکیں کہ اس کی ناکامیوں کو دیکھ سکیں بہت بہت شکریہ جناب شاہد سدھی بہت شکریہ پھر آپ اجل جڑیں گے